صحابے رسول خدا آج صحابہ اکرام کا ہم بیان کرتے ہیں رسول خدا سے جن صحابہ کا ہمیں مقروض بیان آئے گیا ہے آج ہم بیان کرتے ہیں کہ کن نیک کردار صحابہ رسول خدا کے ساتھ اے صحابہ اکرام انہی افراد اور انہی ہستیوں کا نام ہے جنہیں رسول خدا نے خاک سے پاک بنائے جن کے کردار پر سرکار کی مکمل تربیت کی چھاپ آئی آتی ہے اور ان کے تذکرے کے بغیر سرکار کے خدمات کا تذکرہ نامکمل رہ جاتا ہے اور ان کی فریس میں بھی صرف انہی افراد کا نام شامل کیا جاتا ہے جن کا کردار سرکار کا شاہکار بننے کے قابل ہو ورنہ جن افراد نے اپنے ذاتی اخراز اور مفادات کیلئے اسلام قبول کر لیا تھا یا سرکار کے خدمات میں حضر ہو گئے تھے ان کا نام اس فریس میں شامل نہیں کیا جاتا چاہے انہیں صحابیت کے خطاب سے سرفراز کر دیے جائے زیل میں قابل ذکر شخص دیئے دور میں جنابِ سلمانِ فارسی رسولِ خدا نے سلمانِ محمدی بنایا یہ فارس کے رہنے والے تھے اور فارسی کہہ جاتے تھے سلمان یہ خوشک نہ ہونے والا سمندر اور نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے یہ ہم اہلِ بیت میں سے ہیں اسے برحان عطا کیا گیا ہے اور یہ نورِ حکمت کا عطا کرنے والا ہے مولاِ کائنات میں انہیں مثلِ جنابِ لقمانِ حکیم اور صادقِ عالی محمد نے انہیں لقمانِ حکیم سے افضل قرار دیا اور انہیں صاحبِ اسمِ آزان اور محدث قرار دیا گیا جنہیں ملائکہ سے بات کرنے کا بھی شرف حاصل تھا رسولِ خدا کو چار افراد کی محبت کا حکم دیا گیا اور جنت دن چار افراد کی مشتاقی ان میں جنابِ سلمانِ فارسی بھی ہیں ایک دن عمر بن خطاب نے سلمان سے ان کا نصب اور حسب پوچھا تو فرمایا کہ میں گمراہ تھا رسولِ خدا نے مجھے ہدایت دی نادار تھا پروردگار نے ان کے ذریعے غنی بنا دیا غلام تھا معبود نے ان کے ذریعے ازاد کر دیا یہی میرا حسب ہے اور نصب ہے یعنی اب میرا کوئی رشتہ سرکار دو عالم کے علاوہ کسی شخص سے نہیں جنگِ خندق میں خندق کھدنے کا مشورہ جنابِ سلمان نے دیا چھتیس ہجری میں مدائن میں انتقال گیا مولاِ کائنات نے رات و رات مدینے سے مدائن تشریف لے آ کر غسل کفن دیا نمازِ جنازہ میں جعورِ تیار اور جنابِ خزر بھی شریک ہویا ہزاروں ملائکہ نے نمازِ جنادہ دیا کی ابو زرِ غفاری جندبِ جنادہ کنیت تھی اور پانچوے تیسے چوتھے میں اسلام لانے والوں میں سے تھے بدر اور آد میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی سلمانِ محمدی کے بعد دوسرے درجے کے ایمان پر نے رسولِ خضر نے اپنی امت میں شبیعِ عیسیٰ ابنِ مریم قرار دیا اور زیرِ آسمان بلائے زمین ہر شخص سے زیادہ سچا قرار دیا پروردگارِ علیہم نے چار افراد سے محبت کا حکم دیا ان میں مولا علی جنابِ سلمان مغداد ابو زر جن کی محبت کا رسولِ خدا کا حکم دیا گیا جن کی جنت مشتاق تھی ان میں ابو زر کا بھی شمار ہے خلافتِ دوئیم کے دور میں شام چلے گئے تھے خلافِ سوئیم تک وہی رہے اور مسلسل معاویہ کی ایک قصریت اور پر تمکید کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے عثمان کے پاس شکایت کی اور انہوں نے مدینہ طلب کر لیا مدینہ روانہ کیا کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے پرمیلیوں کا گوشت تک جدا ہو گئی یہاں تک کہ عثمان کے طرزِ عمل پر بنت تنقید کی جس کے نتیجے میں ربزہ کی طرف شہر بدر کیا گیا اور الان ہو گیا کہ کوئی رخصت کرنے کے لیے نہیں چاہے لیکن مولاِ کائنات اپنے فرزن کے ساتھ ابو زر کے الویدہ میں شرکت کی اور ابو زر اس عالم میں ربزہ پہنچے کہ راستے میں فرزن زر کا انتقال ہو گیا ربزہ پہنچ کر زوجہ نے ساتھ چھوڑ دیا اور پھر انتقال فرما گیا اور ایک دختر ساتھی انہوں نے سرے راہ کھڑے ہو کر آنے والے قافلے کو بخور کیا سردار قافلہ مالک اشتہ تھے جنہوں نے تدفین کی عبداللہ ابن محصول نے نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جناب بزر غفاری جن کی وجہ سے آج حضب اللہ لبنان میں ہیں انہوں نے وہاں جا کے بڑا کام کیا ہے جناب مرداد بن الاسود یہ بھی رسول خدا کے حساب میں تھے انہوں نے تمام جنگوں میں رسول خدا کے ساتھ جو ہے شرکت کی اور تینتی سجری میں مدینے سے ایک فرسخ پہ ان کا انتقال ہوا اور جنازہ جنت الباقی میں دفن کیا گیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا ایک فرزن تھا جو مثل پسر نو ثابت ہوا اور جنگ جمل میں مولا کائنات کے مقابلے میں لشکرہ آئیشہ میں شامل ہو گیا اور بلاخر قتل ہو گیا بلال بن رہا ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرہ تھی ماں کا نام جمانہ تھا بدر اوہد خاندہ غارہ میں شرکت کی رسول خدا نے موجزن قرار دیا لوگوں نے اعتراض کیا کہ شین کو سین کہتے ہیں تو پروردگار کی طرف سے حکم آیا کہ بلال کی سین بھی شین ہی ہے رسول کرم کے بعد کسی کی نماز کسی کی نماز کیلئے ازان نہ کہنے کا ایک کر لیا اور شام میں اٹھارہ یا بیس ہجری میں تقال کیا باب سغیر میں دفن کیا جناب فاطمہ کے کہنے پر انہوں نے کچھ ازان گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی انتقال ہو گئی تھا جابر بن عبداللہ انساری صاحب بدر میں شمار ہوتے ہیں رسول خدا نے ان کے ذریعے امام باقر تک سلام پہنچایا اکثر غزوات میں رسول کرم کے ساتھ شرکت کی اور سفین میں مولای کائنات کی رکاب میں رہے مدینہ کی گلیوں میں اس حدیث کو بیان کرتے تھے علی خیر البشر ہیں جو اس کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے یہ بھی کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو محبت علی کے ذریعے ازماؤ اور اگر انکار کر دیں تو ان کی ماں کے کردار کا جائز ہو نوے سال سے زیادہ کی عمر میں انتقال ہو اور یہ مدینہ کے آخری ثابت ہے جنہوں نے سب سے آخری میں دنیا سے رہلت کی عزیفہ بن عمان یہ رسول خدا مولای کائنات کے مخصوص صاحب میں شمار ہوتے ہیں جنگہ حد میں اپنے والد اور بھائی کے ساتھ شریک ہوئے کہ والد نہیں شہید ہو گئے رسول خدا نے انہیں منافقین کے نام بتا دی تھے لہذا جس جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے وہ منافق ہے جناب سلمان کے بعد مدین کے والی قرار بھائے اور جنگ جمل سے پہلے ہی انتقال کر رہے تھے عزیفہ کا شمار ان سات افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے جناب صدیقہ طیرہ کی نماز جنازے میں شرکت دی ابو ایوب انساری ابو ایوب انساری وہ ہیں جو رسول خدا نے جب ہجرت کی تھی تو سب سے پہلے انہی کے گھر میں جو ہے اقیام گیا تھا رسول اکرم کے بعد مولا کائنات کے ساتھ جمع اور صفین اور نیروان میں شرکت کی اور انہوں نے بیترین ختمان جانتی صفین میں ماویہ کے خیمے پر حملہ کر دیا تھا لیکن وہ فرار ہو گئے اس کے بعد ماویہ کی طرف سے مترفہ بن منصور نے حضرت علی کے خیمے پر حملہ کیا تو ابو ایوب نے ایسا وار کیا کہ سر کڑی گیا یہ جو ہے انہوں نے روم کے انتر جنگی تھی ماویہ کے زمانے میں اور اسطمبول کے قریب یہ دفن کیے گئے اور جنگ کے خاتمے کے بعد رومیوں نے ان کی قبر کو کھوڑنے کا کوشش ہی جسی رسطری بارش ہوئی کہ اس قبر کو کھوڑ نہ سکے اور ان کی جو ہے قبر مرجہ خلائق بن گئی رسول اکرم نے بھی اپنے حساب میں ایک مرد سالے کے قسطنطنیہ کے قریب دفنگی خبر دی تھی خزیمہ بن ثابت انساری رسول خدا نے ان کی گوائی کو دو آدمیوں کے برابر قرار دیا تھا اس لئے انہیں زو شہادت تین کہا جاتا ہے بدر اور دیگر مارکوں میں شرکت کی اس کے بعد مولای کائنات کی رکاب میں رہے یہاں تک کہ سفین میں امار یاسر کی شہادت کے بعد فوج دشمن پر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں شہید کر دیا ہے مولای کائنات نے زندگی آخری دور کے خدمے میں جن اصحاب کو یاد کیا ہے ان میں امار ابن الحیان اور زو شہادت ان کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا ہے زید بن حارسہ یہ زید بن حارسہ جو تھے جناب ختیجہ نے خریدا تھا اور انہوں نے رسول خدا کو بیگ جاتا اور جناب حارسہ جو ہیں ان کو رسول خدا نے اپنا فرزن قرار دیا تھا اور اپنی رشتے کی بہن زینب بنت جارسے ان کا عقاد کر دیا تھا بعد میں طلاق ہوئی تھی تو رسول خدا نے شادی کر لی تھی جناب جعفر تیار کے ساتھ جنگ موتہ میں بحثیت علمدار شرکت کی اور وہیں شہید ہو گئے آپ کے فرزن کا نام اسامہ تھا جس کو جب رسول خدا کا انتقال ہوڑا تھا تو رسول خدا نے اس کو کہا تھا جو اسامہ کے ساتھ نہیں جائے گا اس کو پر لانت کی تھی یہ انہی کے بیٹے تھے ساتھ بن عبادہ یہ بیت اقبہ اور جنگ بدر میں شرکت کی تتہ مکہ کے موقع پر انسار کا پرچمینی کے آتوں میں تھا باپ دادہ سے عرق کے مشہور سخی افراد میں شمار ہوتا تھا سخیفہ کے موقع پر انسار نے انہی کو امیر بنانا چاہا لیکن ہنگامہ ہوا اور عمر نے ان کے قتل کا حکم دے دیا جس پر ان کے فرزن کے سامنے آگئے اور ساتھ زندہ واپس آئے لیکن پیتے ابو بکر سے برابر انکار کرتے گئے یہاں تک کہ عمر کے دورے خلافت میں شام چلے گئے اور وہاں برابر ہر ہفتہ اپنے قبائل سے ملاقات کے لیے جائے کرتے تھے ایک مرتبہ سرکاری ایجنٹوں میں راستے میں تیر مار کا شہید کر دیا اور یہ مشہور کر دیا انہیں جنات نے قتل کیا ہے ابو دو جانہ انساری بزرگ اور بادور اصاب میں شمارت ہیں ان کا ہیڈز مشہور ہے جنگے یامامہ میں شریک ہونے اور قذاب کے ساتھیوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ طریقے سے ان کے داخل ہو گئے تھے بہت سے لوگوں کو تیہ تیہ کر دیا تھا یہاں تک ہے خود بھی شہید کر دیا گیا اور جنگے صفین تک زندہ رہے مولاہ کائنات کے ساتھ شریک مارکہ رہے بارال زہر کوفہ سے جن ستائیس افراد کے ساتھ امام احسر میں ہونے کا ذکر ہے ان میں بودھ جانہ کا بھی نام پا جاتا ہے انہوں نے سخت ترین اوقات میں رسول اکرم کا ساتھ دی جب اصابہ کی اکثری ایج ساتھ چھڑ گئی تھی امار بن یاسیر رسول اکرم کے عظیم ترین صحابہ اور مولاہ کائنات کے فدائیوں میں تھے بنی مقزوم کے حلیفت ابو الیقتان کنیت تھی باپ کا نام یاسیر ماں کا نام سمیہ تھا ابتدائی دور اسلام میں اسلام کی خاطر بے حتمہ صاحب پرداشت کی یہاں تک کہ کفار نے ان تمام ہزارت کو دوپیر کے وقت گرم زمین پر لٹیا دیا تھا اسلام سے انعراف کی دعوت دیا کرتے تھے لیکن ان حضرات نے استقامات اور استقلال دکھایا رسول خدا نے آل یاسیر کو جنت کی بشارہ دی ماں باپ نے ان عزیتوں کی تابنے علاقہ دنیا سے رخصد ہو گئے اور جناب امار نے مجبوراً کفار کی مرضی کے مطابق الفاظ زمان پر جائے کر دی جس کی بنا پر آیت تقیی نازل ہو گئی تھی پروردگار علم نے ان کے ایمان اور عیت ابنان قلب کا اعلان فرمایا جناب امار کی والدہ سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاطرون ہے امار کے بارے میں رسول خدا کی پیشن گئی تھی انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور زندگی کے آخری غزہ کا سی شیئر ہوگی چنانچہ نو سفر سنتالیس حجری کو جنگ سفین میں نوے سال کی عمر میں شہید کیے گئے مالک بن نویرہ سرکار دولم کے مخصوص ترینہ صاحب میں سے تھے اپنے قبلی کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہم لوگوں کو ایمان کی تعلیم دیجئے رسول خدا نے ایمان کی تعلیم دی اور میرے وسی علی ابن تعلیم سے محبت رکھو اس کے علاوہ محرمات سے پریس کرنا حضرت کے اس اشارت کے بعد مالک نویرہ بزم سے بھار آئے تو نہیتی مصورت کے علم میں اعلان کیا کہ میں نے ایمان رسول اکرم سے حصل گیا ہے اور رسول خدا نے فرمایا جو اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مالک کو دیکھے چنانچہ بعض لوگوں نے مالک کا تاقب کیا ان سے استغفار کے خواہش ہی کہ رسول اکرم نے آپ کو اہل جنت میں قرار دیا ہے تو مالک نے کہا خدا تمہیں نیک ہدایت دے رسول اکرم کو چھوڑ کر میرے پاس استغفار کے لئے آئے ہو جبکہ وہ مالک اور مختار ہیں جنت گئے رسول اکرم کے بعد مدینہ آئے اور ابو بکر کو ممبر پر دیکھا تو ٹوک دیا علی کے ہوتے میں تمہیں ایک اس نے حق دیا انہوں نے حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دی جائے خالد بن ولید اور قزم جیسے افراد نے مار کر باہر نکال دیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں مرتد قرار دیا ہے خالد بن ولید کے ذریعے انہیں اور ان کے قوم کو تیخ کیا گیا خالد نے تمام عورتوں کو قیدی بنا لیا اور مالک کی زوجہ سے اسی شب ہم بستری بھی کی جس کے طفیل میں سیف اللہ کا لقب حاصل کر لیا اور یہ تیپ آیا گیا یہ شمشی بھرینہ غلاف میں نہیں رکھی جا سکتی ابو رافع جو کہ غلامت عباز بن عبد المطلب کے جن کو رسول خدا نے ازاد کر دیا تھا اور ابو رافع ہی وہ شخص تھے جن کو پر ایک دفعہ رسول خدا نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے لوگ اگر کوئی میرے امین اور میرے گھر والوں کو پہچاننا چاہتا ہے تو ابو رافع کو دیکھیں ابو رافع جو تھے وہ رسول خدا کے بعد مولا علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کیا تو یہ کھیتے بڑی کیا کرتے تھے تو یہ ابو رافع کو جب یہ خبر ملی تو وہ ابو رافع مولا علی کی طرف جانے لگے تو لوگوں نے کہا اے رافع اب تم بڑے ہو گئے ہو اب فریضہ نہیں ہے جہاد جوانوں پر واجب ہے ابو رافع نے کہا خاموش جاؤ حضرت علی کی رکاب میں جنگ کرنا عبادت جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا میں نے رسول خدا کے ہاتھ پاس دو مرتبہ بیعت کی اقبا اور رزوان میں میں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی تین مرتبہ حجرت کی جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشا پیمبر کے ساتھ مدینے کی طرف اور اب تیسری مرتبہ مولا علی کے ساتھ کوفے کی جانے ابو رافع اب اپنے گھر اور زمین کا کیا کرو گے کل میں اسے بیج دوں گا اور انہوں نے ایسے ہی کیا وہ حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں بہترین مجائد تھے مابیہ نے اپنے مال اور مقام اور قوت سے انہیں فریضہ نہیں بہت کوشش کی لیکن وہ فریع میں نہیں آئے ابو رافع ماویہ کے کھوکلے بادوں میں آ کر اتنی آسانی سے جہاد کی مخالفت سے باز آنے والے نہیں تھے انہوں نے جہاد کیا اور آخر عمر تک وہ ایک مجائد کی زندگی گزارتے رہے